موسیقی 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 یہ دیگر پر نکلا اور یہاں سکھا ہوا لیکن مجھے تو بنانے کی ملیت ہو میں نے کہا چلو اس کو ساتھ میڈے مو دے ہی دیتی ہوں اس کے بعد میں جوتی والی لوں گی کوسمیٹک سکرڈ فائزہ فائزہ کے لئے ہے میں نے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی دو ساشی ہوتے ہیں ایک میں پاودر ہوتا ہے ایک میں ڈویلپر ہوتا ہے چلے گی ڈویلپر کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں پاودر لیں گے جس کی بھی اتنی کانٹیٹی ہوگی ہاف چمچ بڑی بڑی ہاف اپ میں نے بچا دی ہے یہ دیکھیں آپ ہم مکس کرتے ہیں یہ گھر میں اتری گھر نے کلیپ لیس کا ہاتھ ہی دیکھیں پہلے ہی اتنی سکی ہوئی ہے اس کو میں کیسے لگا یہ دیکھیں اتنی مشکل سے یہ مکس ہوئی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لئے تھوڑا سا لیکوڈی کرنے کے لئے میں نے اس کے اندر سکتنگ لکشن ڈالا ہے سویٹ تچ گا تاکہ یہ استعمال خامل تو ہو اور پاکٹی سکیڑ پارش سے اس کے قیمت بھی دیس روپے زیادہ ہے میرے خیال سے تھرٹی روپی کی مجھے ملی ہے یہ دیکھیں دانیں اچھے سے کتم ہونے چاہیے دانیں برکل نظر نہیں آنے چاہیے ان کا پاورڈر دانے دار ہوتا ہے بلکل ہی پاورڈری فارم میں نہیں ہوتا تو اچھے سے مکس کر کے اس کو دو منٹ رکھیں گے تاکہ یہ بھیو جائے اب ہم لیں گارڈیا کے بعد ہم دیں گے تیسٹ سب سے پہلا میں نے اسی کا ڈیمو دیا آپ کو سب سے پہلا میں نے لیڈیز ہاتھ نہیں لیا میں نے جینٹس ہاتھ لیا ہے کیونکہ جینٹس کے ہاتھوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلر بھی بالوں کو کرتا ہے یا نہیں بال گولڈن بھی ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو کونسی کریم سے زیادہ کونسی ہوتے ہیں اور کم کونسی ہوتے ہیں یہ میں نے بلیسو کا لیا ہے سیکنڈ والا یہ دیکھئے اب تھرڈ میں لوں گی کیر کا یہ دیکھئے کیر کی کریم کتنی سوفٹ ہو گئی ہے باقی کریم بھی نسبت کیر کی اچھا رہا ریزرڈ مکس کرنے کے بعد وہ بلکل بیکار نہیں یہ دیکھئے تھرڈ میں نے آپشن یہ لیا ہے کیر لگایا ہے یہ دیکھئے دیکھئے اب اس کو بھی ہم سائٹ پر کریں گے اب ہم لیں گے کوسمیٹک گرل کی کوسمیٹک گرل کی بلکل پنگ کلر کیا ہی تھی تو یہ تو الگ سے ہی پہچان ہو گئی اس کی یہ دیکھئے جی پھورت ہم یہ لگائیں گے زیادہ بالوں والے ہاتھ پر میں نے اس لئے لگائی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ بالوں کا کلر چینج ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا بھی ہے تو کون سی کریم زیادہ کرتی ہے اب میں سب سے لاس ملوں گی فائزہ یہ تو اتنی سمودھ اور سلکی بنی ہے نا کہ یہ بہت اچھی لگ رہی تھی بننے کے بعد مکس ہونے کے بعد یہ میں نے فنگر پر لگائی ہے یہ دیکھئے بڑے اچھے ترکے سے یہ جلدی سے بلینڈ بھی ہو گئی ہے اور لگ بھی گئی ہے اور اس میں اتنی سمیل بھی نہیں ہے باکہ ملیچنگ میں بہت گھنڈی سمیل آ رہی تھی اس میں کوئی سمیل نہیں آئی اتنی یہ دیکھئے 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 اب ہم انتظار کریں گے دس منٹ کا اتنے میں نے کہا فیس پر بھی لگا لیتے ہیں چلو فیس کا بیزار دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے پندرہ منٹ پورے ہونے کے بعد یہ گارنیر کا ریزارٹ ہے تھرڈ جو ہے وہ بلیسو کا ہے دیکھتے ہیں میں نے یہ ساپ کر دیا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے جی فائزہ کا ریزارٹ دیکھئے اسے کو بہت زیادہ بال جو ہیں گرلن کر دیئے ہیں یہ فائزہ کا ہے فائزہ کا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اچھا جی اب ہمارا جو چوتھا نمبر ہے وہ ہے کیئر کا اس نے بھی اچھا کام کیا ہے کافی اچھا کام کیا ہے کیئر نے یہ دیکھئے اچھا ایک بات نوٹ کیجئے بلیسو سے جو بال گولڈن ہوئے ہیں بہت رفلی بھی ہوگئے ہیں وہ بال اور جو کیئر سے بلیچ کی گئی ہے بال لائٹ گولڈ ہوگئے ہیں لیکن اتنے رف نہیں ہوئے سلکی ہوگئے ہیں یہ کوسمیٹیکلز کا چٹ ہے یہ تو آیا نہ آیا ایک ہی برابر ہو گیا میرے حساب سے جو نمبر ون جو ہے وہ کیئر ہے پھر فائزہ ہے بلیسو گارنئر اور یہ کوسمیٹیکلز بس یہ گزارے قابل ہی ہیں لیکن سب سے اچھا ریزرٹ جو ہے وہ کیئر کا اور فائزہ کا آیا ہے بلیسو نے کلر تو وائٹ کر دیا لیکن جو سکن پر بال ہیں وہ زیادہ ہارڈ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا فائزہ اور کیر کرزرٹ زیادہ اچھا ہے اب میں نے یہی چیزیں آپ کو بلیس کریم لیڈیز ہاتھ پر لگا کر دکھائے ہیں اب انکرزرٹ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ سکن کے اوپر کیسا کام کرتے ہیں اس کو بھی میں دس منٹ دوں گی دس منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھا ریزرٹ آیا ہے فائزہ کا یہ میں نے فرنٹ پر فائزہ لگائی تھی سب سے پہلے یہ دیکھیں شائن بھی آئی ہے بال بھی ہارڈ نہیں ہوئے اتنے زیادہ گھولڈ نہیں ہوئے بلیک کوئی بال نہیں رہا یہ دیکھیں یہ کاسمیٹک گرلز کا ہے اس کا ریزرٹ کچھ خاص نہیں آیا اب ہم کیر کا صاف کرتے ہیں کیر کا ریزرٹ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں کیر کا بھی کچھ بہتر ہے گھر موسیقی تو میں آپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر بلیچ کرنا چاہتی ہیں گھر پہ تو کیر لیں یا فائزہ نے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ